چٹ فنڈ ویدیک پاس ہونے کے ٹھیک بیس دن بعد چٹ فنڈ کمپنی لوگوں کے کروڑوں روپیہ لے کر بھاگ گئی جیہاں دوستو یہ بڑی نیوز آپ کے لیے اسٹی نیوز چینل لے کر آیا ہے نیوز سنانے سے پہلے آپ سے ہمارا نورد ہے کہ اس وقت ہم آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 21 نومبر میں ایک نویشکوں کے لیے چٹ فنڈ ویدیک بل پاس کیا گیا تھا کہ کسی بھی نویشک کا پیسہ آج سے نہیں مارا جائے گا اور سبھی نویشکوں کو آسواسن دینے کے لیے ایک بڑا پھیر بدل چٹ فنڈ کمپنی کے ویدیک میں لائے گیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں تو ٹھیک 22 دن بعد دوستو اس ویدیک کے آنے کے بعد چٹ فنڈ کمپنی لوٹ کر بھاگ گئی اور ان کا ویدیک جو انہوں نے پاس کیا تھا بل وہ مقدرسک بن کر نویشکوں کا پیسہ لٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے دوستو پوری خبر ہے پیسہ ڈبل کرنے کا جانسہ دے کر پنکھا جور چھتر کے لاکھوں کروڑوں روپیہ کو لے کر چٹ فنڈ کمپنی وارس فرار ہوا گیا تو کی پچھلے پانچ چھے ورس پہلے کاپسی میں اس تیچ چٹ فنڈ کمپنی وارس نے لوگوں کو جہاں سے ملا کر لاکھوں روپیہ کا چونہ لگا کر پنکھا گر پنکھا جور چھتر سے پرار ہو گیا پنکھا جور چھتر کے لوکل ایجنٹو دوارہ اس تھانے گرامڑوں کو بھرو سے ملیتے ہوئے کہا کہ آپ اس کمپنی میں پیسہ لگائیں ذمہ داری ہماری ہے پیسہ تو ڈبل نہیں ہوا مگر کمپنی کچھ روپیہ سے آفیس بنانے کے نام پر پنکھا جور پیٹرول پم کے باجو میں اور ملٹی ہاسپٹل بنانے کے نام پر مکھے مارک شنی مندر کے باجو میں کچھ ایکڑ زمین ضرور خریدی تھی یہ زمین چٹ فنڈ کمپنی کے مالک کے نام سے پنجی گرت تھا جب کمپنی پنکھا جور چھتر کے گرامڑوں کا لاکھا روپیہ لے کر فرار ہو گئی تو گرامڑوں نے لوکل ایجنٹو کو اپنا پیسہ واپس کرنے کو مانگ کی ایجنٹو دوارہ اچل میں کروڑوں سڑکوں سیکڑوں گرامڑوں نے بھرو سے ملیتے ہوئے پھر ایک بار کمپنی دوارہ خریدی گئی زمین کو بیچ کر سبی کا پیسہ چکانے کی بات گئی مگر نہ تو پانچ ورس سے کسی کو پیسہ ملا جبکہ اس میں ایک ایجنٹ جو پیسے سے شکشہ کے ویب فرجی طریقے سے پنکھا جور پیٹر اور پمکے باجوالی زمین کو کسی رسوق دار کو بیج دی جب بکری جمین کا پٹہ نہیں دے سکا تو رسوق دار نے زمین خریدنے سے انکار کر دیا اور اس کا مولدنبیہ سہیت لوٹانے کی بات گئی تب تک ایجنٹ نے اس پیسوں کو نجی خرچ میں لگا چکا تھا پھر ایک ورس بعد اسی ایجنٹ نے انیہ گراکوں کو زمین خریدنے کے لئے تیار کیا اور ان سے پیسہ لے کر اس رسوق دار کو لوٹا دیا تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اس لئے سنائی جا رہے ہیں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں گرامنگل علاقوں میں اور شہروں میں گلی کچوں میں اس طریقے کی لوٹ مچائی چٹ فنڈ کمپنیوں کے دوبارہ کی جا رہی ہے اور پچ پچ چھے چھے سال پرانی کمپنیاں یہاں پر لوٹ مچائی کر کر بھاگ رہی ہیں تو دوستو ایسے ودھیک پاس ہونے سے ابھی تک عام نویشکوں کو کہیں سے کہیں تک کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا الٹائی ہو رہا ہے دوستو کہ چٹ فنڈ کے نام پر لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے اور چٹ فنڈ کے نینے قانون اور ودھیک پاس کیے جاتے ہیں تو دوستو ان نینے قانونوں کو اور ودھیک کو پاس کرنے کا اگر نویشک کو کوئی فائدہ ہوتا تو دوستو آج یہ بیس دن کے بعد جو ودھیک پاس ہو چکا ہے اس کو تتکالین چالو نہیں کیا گیا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور اور دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں تو دوستو چٹ فنڈ کمپنیاں لوٹ کر بھاگ رہی ہیں اور ودھیک بل سنسد میں پاس ہو رہے ہیں اور اس پاس بل پر کوئی ایکٹیو نہیں ہو رہے ہیں دوستو کی آگے سے جو لوٹ کا نہ ہونے کا یہ بڑا ودھیک پاس کیا گیا اس پر کہیں سے کہیں تک ابھی تک کوئی ایسی ہمیں کاروائی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے کہ ان کمپنیوں کو لوٹنے والوں کو فرار ہونے سے پہلے دبوچ لیا جائے تو دوستو آپ کو یہ نیوز اس لیے دی جا رہی ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چٹ فنڈ کمپنی کوئی گالی نہیں ہے ایک اچھے کاروبار ہے لیکن وہ کمپنیاں جنہیں لیسنس دیے جاتے ہیں وہ کمپنیاں آج وہ کمپنیاں بھی دوستو بھروسے کے قابل نہیں رہی کیونکہ بھروسہ کمپنیوں کا اب نہیں رہا کیونکہ اگر بھروسہ کمپنیوں پر رہتا تو دوستو ایسی لوٹ مچائی اس وقت ہمارے سامنے نہیں آتی تو اس وقت جو یہ بڑی نیوز آپ کے سامنے لے کر آئے دوستو یہ چٹ فنڈ کمپنی کے گھوٹالوں سے ریلیٹڈ ہے لیکن میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا تو دوستو کہ ریجسٹرڈ کمپنیاں انیس سو بیاسی سے کھلی ہوئی تھی ان کمپنیوں کے ریجسٹریسن چالیس سال پرانے ہو چکے تھے کمپنیوں کا کاروبار بھی ٹھیک تھا سب کچھ سہی تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس پیسے کو راشت انتر کے دوبارہ لوٹ لیا گیا دوستو اس راشت انتر میں پرجہ تنتر کی جو لوٹ مچائی کی گئی تو دوستو وہ آپ کے جگ ظاہر ہے کہ پلس نمیشہ کڑن چاس ہزار سو کروڑ روپیا لے کر اس وقت بھارت سرکار بیٹھی ہے جبکہ سپریم کورٹ کا اورڈر تاکہ چھے مہینے کے بیتر ان کا پیسہ دے دیا جائے سپریم کورٹ جو ایک بھارت سرکار کی ایسی بڑی عدالت ہے جس کی اوان نہ کرنا دوستو بھوشے میں نہیں کبھی کی گئی لیکن دوستو اب یہ اوان نہ ہو چکی ہے اس سپریم کورٹ کا اورڈر کو اپنگ بنا دیا گیا جبکہ نمیشہ کی دینداری سے چار گناہ پروپرٹی اور پیسہ بھارت سرکار کی اینڈر میں ہونے کا بہت جود بھی نمیشہ کو کوئی پھوٹی کوڑی نہیں دی گئی تو دوستو نئے کانون اور نئے نئے کانون میں کیا پراؤدھان کر رہے ہیں ان سے کہیں سے کہیں تک نمیشہ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا کیونکہ دوستو جب راج تنتر نے سپریم کورٹ کو ہی اپنگ بنا دیا جس کو ساڑھے تین سال آج بیچ چکے اورڈر دیئے ہوئے کہ نمیشہ کو کا پیسہ چھ ماہ کے بیتر بیتر دے دیا جائے لیکن دوستو آج یہ سنسد میں اگر بل پاس ہو رہا ہے تو دوستو سپریم کورٹ کے آرڈر سے بڑا یہ بل ہو گیا اور اس بل میں جو نمیشہ کو کو فائدہ نظر آ رہے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے دے دیئے کہ آج بھی کس دن کے بعد بل پاس ہونے کے بعد بھی چٹ فنڈ کمپانی نمیشہ کو کو چونہ لگا کر بھاگ گئی تو دوستو ایسی نیوز اکثر ہم آپ کو دیتے رہتے ہے کہ گلی کوچوں میں نہ جانے کتنی چٹ فنڈ کمپانیاں بھی بھی کھلی ہوئی ہیں اور روز کی تاریخ میں بھاگتی ہیں اور آپ کو ہم روز ہی نیوز دیتے ہیں تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹری نیوز چینل سے دی جارہے خبر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائیں ملتا ہے پھر نیکسٹ ووڈیو